اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں اسلام علیکم ایم کلینیکل ڈائیٹیشن آکشہ ناصر اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نافت میں تیل لگانے کے کیا فوائدہ اور سائنس اسپائرے میں کیا کہتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے صدیوں پہلے یہ طریقہ برے سگیر سے ہی شروع ہوا انڈیا سے برے سگیر سے اس چیز کی ابتدا ہوئی کہ نافت میں تیل لگا کے بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک کیا جاتا تھا ہر بیماری کے لئے ڈیفرنٹ ٹائپ آف آئل استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر سکن کوئی مسئلہ ہے تو لیونٹر آئل کا استعمال کیا جاتا ہے ڈائیجرسن سے ڈریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو وامیٹنگ فیل ہو رہی ہے یا حاملہ ہوتین کے لئے پیپرمنٹ آئل کا استعمال کیا جاتا تھا بہرحال جیسے میں نے پہلے منچن کیا ہر مسئلہ کے لئے ایک سپیسیفک ٹائپ آف آئل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ناف کو پہلے صاف کیا جاتا تھا اور اس کے اندر ٹو ٹھری ڈرابز اس آئل کے ڈالے جاتے تھے اور اس کے بعد اس کو مساج کیا جاتا تھا جنٹلی اس کو مساج کیا جاتا تھا اب جو اس چیز کے پیچھے سائنس تھی جو آئیویتک میڈیسن ہے جو اس کے پیچھے وہ بات کہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیلی بٹن ہے جو ناف ہے اس کے نیچے ایک سپیسیفک گلینڈ ہے جو کہ آئل کی ایبزورپشن کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو مسئلہ مسائل ہیں جس پیماری کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہم بات کریں اگر سائنس کی تو سائنس اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی انیٹمی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کا گلینڈ نہیں ہے جو کہ آئل کو ڈیریکٹ ایبزورپ کر کے بلڈ میں اس کی سرکولیشن کرائے اس طرح سے ممکن نہیں ہے لیکن سائنس ایک طرف یہ کہتی ہے اور دوسری طرف سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ کر لینے میں کوئی ہرش نہیں ہے دیکھیں اگر بیلی بٹن میں آئل لگا لیا جاتا ہے سپیسیفک ٹائپ آئف آئل کوئی بھی آئل جو مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ آئل اگر بیلی بٹن میں دو تین کترے ڈال لیے جاتے ہیں تو نقصان تو کوئی نہیں ہے اس کا اگر فائدہ نہیں ہے تو اس کا نقصان بھی نہیں ہے لیکن میں ایک چیز اور بتاتی جلوں کہ اکثر لوگوں کو اس چیز سے شفائیاب ہوتے بھی دیکھیں آئیو ویدک میڈیسن پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہوتی جاری ہے انڈیا میں یہ پہلے سے کامن تھی اور جہاں پہ پاکستان کی یا انڈیا آبادی ہے باہر کے ملکوں میں UK USA میں وہاں پہ بھی اس چیز کو پریکٹس کیا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ کافی لوگ اس سے شفائیاب ہوتے ہیں لیکن اگر ہم پھر بات کریں کہ سائنٹیفک ایویڈنس کی تو اس پہ کسی قسم کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس موجود نہیں ہے ہاں اب سائنس کیا کہتی ہے سائنس کیا کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو سٹریس اور انگزائیٹی کے لیے استعمال کیا تو بالکل یہ آپ کو ہیلپ کرے گا اس کی ہیلپ کرے گا کہ ہم جانتے ہیں مساج جو ہے وہ ریلاکس کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اگر کسی کو انگزائیٹی ہے کسی کو سٹریس ہے یا کوئی دپریشن وغیرہ ہے تو مساج اس کی اگنس ہمیں بہت زیادہ ریلاکس کر دیتا ہے مساج ہمیں ایک سودھنگ ایفیکٹ دے دیتا ہے تھوڑا سا ہمیں کام ڈام کر دیتا ہے ہماری انگزائیٹی کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہے تو جو لوگ انگزائیٹی کے لیے ناف میں تیل ڈالتے ہیں ان کا مسئلہ تو کافی حد تک حل ہو جاتا ہے لیکن کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے تو انڈیریکٹی وہ کہیں نہ کہیں ریلیٹی ہے کہ آپ کو انگزائیٹی ہے جس کی وجہ سے آپ رات کو سو نہیں پا رہے یا اگر ڈیجرسن کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی انگزائیٹی سے ریلیٹی ہو سکتا ہے بہرہال جو سائنس ہے وہ یہی کہتی ہے کہ شاید انگزائیٹی اور سٹریس سے کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہم ریسرچز کی بات کریں دو سہزار سولہ میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ جو لوگ ناف میں آئل لگاتے ہیں ان کے کچھ مسئلے مسائل جسے ہیں اس ٹائم پر بہتر ہوئے تھے لیکن سائنس نے اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپیسیفک گروپ آف پیپل کو لیا گیا ان کے ساتھ جب ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو ریزرٹس تو پوزیٹیو آئے لیکن سائنٹیفک ایویڈنس اس پر کوئی نہیں ملا سائنس اس چیز کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتی بہت آئیو ویدک میڈیسن اس چیز کو سپورٹ کرتی اور اگر میں اپنی 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 دو لفظوں میں دینا چاہوں تو میں بھی یہ ہی کہوں گی کہ آپ اس کو ٹرائے کریں اس میں ہرچ نہیں ہے مطلب یہ آپ کو فائدہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی لنک نہیں ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہو لیکن سائنس یہ بھی کہتی ہے یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں یہ ایٹنیس آپ کو نقصان نہیں دے گا ہر کوئی اس کو ٹرائے کر سکتا ہے بچے بڑے بورے ہر ایک پہ یہ ٹرائے کیا جا سکتا ہے اگر ہاملس چیز ہے بلکل اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہو سکتا جو سپیسیفک آئل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا مسئلہ کے کون سا آئل استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک اگزامپل دے دیا کہ اگر کسی کو ڈائیجرشن کا مسئلہ ہے پیپرمنٹ آئل استعمال کیا جاتا ہے وہ آئیو ویڈک میڈیسن والے آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ بھی کر دیتے ہوتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے اور اس پر کون سا آپ آئل استعمال کر سکتے ہیں سو بہر حال اس میں ہرش کوئی نہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اگین میں نے اپنی اچھے سال کی پریکٹس میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کئی کلائنٹ میرے پاس آئے ہیں انہوں نے آکے اس کا بڑا پوزیٹیف فیڈبیک دیا انہوں نے کہا ہے کہ واقعی یہ چیز ہمارے لئے کام کی ہے سو اس کو کر لینے میں نقصان کوئی نہیں شکریہ بہت ہوتا موسیقی موسیقی